نرمل بابا نرمل بابا دھرم گروہ ہے اور وہ بھی جو آپ بابا کے خود بھکت رہ چکے ہیں جب اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کرتے ہیں نرمل بابا کی ایک اور انویہ آئی شالینی جی ہمارے ساتھ لکھنوں سے جڑی ہے شالینی جی آپ نے تمام ترک سنے ہوں گے بابا کو چنوٹیاں سنی ہوں گی کیا کہنا چاہیں گے بابا کے ان چمتکاروں کے بارے میں اس کرپا کے بارے میں بابا سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گے کہ بابا کبھی بھی اپنے جو بھی کرپا ہوتی ہے اس کو کبھی چمتکار کا نام نہیں دیتے ہیں اس لئے میں سب سے پہلے آپ کس بات کو خارج کرنا چاہوں گی یہ جو چمتکار کا نام دیا گیا ہے بابا نے کبھی کسی کو چمتکار کے روپ میں کبھی نہیں کہا بابا نے ہمیشہ یہ بات کہ یہ کہ ہماری کرپا ہوتی ہے جو بھی بات ہم سے جڑے ہیں وہ کبھی سما آگم میں نہیں آئے انہوں نے کبھی ان سے پرسنلی نہیں میرے صرف ان پہ وہی کرپا ہوتی ہے اور یہ بات شکتیوں کی بابا کے اوپر کون سی شکتی ہے یا بابا کس طرح سے اپنی کرپا کرتے ہیں اس چیز کو صرف وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جو بابا سے پرسنلی جڑا ہوا ہے اور جو بابا جس پہ بابا کی کرپا ہے وہ بابا کبھی اپنی شکتیوں کو نہیں دکھا سکتے کوئی بھی شکتی اپنی شکتی کو نہیں دکھا سکتی شکتی حرمان جی کے پاس بھی یہ بات آپ مانیں گی کہ یہ بات آپ مانیں گی کہ بابا کا یہ کہنا کہ اپنے گھروں سے شیولنگ کو باہر کر دو یا گھروں کے اندر مورتیوں کو قید کر کے رکھنے سے کام نہیں چلے گا کیا یہ وہ بھگوان کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں اپنے بھکتوں کو نہیں آج 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 آپ کی آج آپ کی نیوز چینل پر میں نے یہ چیز دیکھی کئی جگہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ آج ایک ایک نیا مددہ بنا لیا گیا کہ بابا نے شیولنگ کا بھائشکار کرنے کے لیے کا یا اپنے گھر سے نکالنے کے لیے کا یہ بات یوگو یوگو سے چلی آ رہی ہے آپ کمی مندر میں ریکھئے کہ اگر شیولنگ رکھا گیا ہے تو اس کے اوپر ایک گھڑا رکھا جاتا ہے جس میں سے برابر ایک ڈروپ کی طرح پانی شیولنگ پر چپکتا رہتا ہے کہ گھڑوں میں جو شیولنگ رکھا جاتا ہے وہ صرف صبح یا دوپیار یا شام جب بھی ایک آدمی پوجا کرتے ہیں شیولنگ پر انہوں نے جل چاہایا اس کے بعد انہوں نے شیولنگ کو پھر اگلے دن کے لیے چھوڑ دیا کہ اگلے دن پھر ہم اس کی پوجا کریں گے بابا نے اس چیز کو صرف اس نے کہا کہ گھر پہ اتنا سینسٹیب ہوتا ہے شیولنگ گھر پہ ایک چیز پر رکھنے سے ماندر میں بھگوان کی جو پرتشاہ کی جاتی ہے پورا بیدھان کے ساتھ وہاں پر جلدھارا جو ہوتی ہے گری سمرتیوں میں جو گرمی ہوتی ہے تو جلدھارا کی پرمپرا ہوتی ہے وہ بھی کم سکم ایک پھٹ سے جو بڑی مورتی ہوتی ہے تین انچ تک کی مورتی گھر میں رکھی جا سکتی ہے اس سے بڑی مورتی رکھنا تو ٹھیک نہیں ہے ستین انچی کے شیولنگ کو ماندر میں رکھا جا سکتا ہے اس میں بیل پت پس مچھرایا جا سکتا ہے بات یہ نہیں ہے کہ وہ شیولنگ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا بابا کی مورتی بڑی ہے یا چھوٹی ہے یا ہم ماتا کی مورتی لگاتے ہیں تو وہ کتنے پیٹ بڑی ہے یا وہ کتنے پیٹ چھوٹی ہے بات یہ نہیں ہے شیولنگ کا جو ایک ایفیکٹ ہے کہ اس پر ڈروپ کتنا پانی تپکتا رہنا چاہیے شیولنگ سے آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں بابا نے خود کہا ہمارے انٹرویو میں کہ انہوں نے دو سو چالیس کروڑ روپے کمائے ہیں ان کا ٹرن اوبر دو سو چالیس کروڑ روپے کا ہے لیکن کیا وہ پیسہ بابا اپنے نیجی استعمال کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اپنے لئے فلائٹ کھریدنا بڑی بڑی کالی کالی ننگ کی برسوڈیز کاروں میں گھومنا کہ بابا کو یہ ادھکار دیتے ہیں آپ ان کے بھکت ہونے کے ناتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یا اس پیسے کا استعمال دھرمارت میں ہونا چاہیے سماس کے کاموں میں ہونا چاہیے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بابا جی کی جو بھی کمائی جس کو آپ کمائی کہتے ہیں ہم اس کو کمائی نہیں کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بابا سے جو بھی بھکتے ہیں وہ انہیں شدہ سے اپنا کرتے ہیں آپ نے کوئی چیز بجے دی اب میں اسے کہاں لگا رہی ہوں یہ میری اکشا ہے آپ نے مجھے سو روپے کا گفت کیا میں اس سو روپے کو باہا جا کے دان کر دیتی ہوں یا میں اس سو روپے کا پیزا کھا لیتی ہوں یہ ہماری اکشا ہے ہم لوگوں کو اس میں کوئی دکھتے ہیں کہ بابا کا وہ کیسے کہاں جا رہا ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ بابا جو ہے دیکھیں میری بات سنیئے ہم یہاں پر آستہ اور اندویشواس کی بات کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے کیا آپ لوگ سب جتنے بھکتے ہیں بات سنیئے پیسے بڑھ جائیں select میں اپنے بارے بتاؤں جن کی بابا کی بارات ہے شارلی جی آپ ایک منٹ میں بتاؤں ہوں بلکل بلکل تو اگر ایک منٹ بلکل بلکل اور اب یہ حال ہے ہلو جی بولی ہے جہاں میں ایک ایک پیسے کے لیے پہلے تنگ رہتا تھا آج یہ اسکتی ہے کہ میں خرچ کرتا جا رہا ہوں اور میرا پلس بڑا ہوتا ہے یہ ہوا ہے آپ نے کچھ کرم کیا کرم کیا یا پیسے آٹومیٹکل ہی بڑھ رہے ہیں نہیں دیکھیں ہوا کیا کہ جو میرے روکے ہوئے پیسے سے جب سراغم سے میں لگتا ہوں میرے روکے ہوئے پیسے تھے وہ آنے شروع ہو گئے لگتار ایک منٹ اگر یہی چیز مانی سے میرے پیسے ہو گئے سنیے میری بات سنیے میں آپ لوگ ان کو بھگوان مانتے میں اس چیز کو کچھ نہیں بول رہا دینے جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے جو بات سنیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کالا پرس رکھنے سے اس میں پیسہ آ جائے گا تو ہندوستان کا ہر آدمی پرس کھول کے بیٹھ جائے اور گھر بیٹھے امیر بن جائے کسی کو کام کرنے کی محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہے کیا میں غلط بول رہا ہوں میں آپ کو بتاؤ میں آپ کو بتاؤ بابا کرن کرنے کے لئے منہ نہیں ترکے لیکن اس کے لئے آپ کو اس کا فاطر ہونا ہوگا آپ بابا سے جو ہوگے آپ ماندر میں جو پرساد چڑھاتے ہو وہ ایک سادھرین سا لڈو ہوتا ہے لیکن جب وہ چڑھا لیا جاتا ہے تو پرساد کی روپے آ جاتا ہے تو بابا کے بھگت ان کی کچھ بھگت نکل کر سامنے آئے جو بابا کو غلط ثابت کر رہے لیکن بابا کے اور بھگت بتے جا رہے ہیں سندیب جی میں آپ سے پوچھا جاؤں گا جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے بابا کے بھگت آپس میں ہی ہم نے سامنے کھڑے ہو گئے کیا یہ بھی ایک طرح کا کسی طرح کا منو بیجان ہے دیکھیں اس میں جون سے لوگ ان پر بنا ان کے ایکشنز کو چیلنج کر کے ایک آستہ رکھ رہے ہیں اور اس میں کہیں پر اپنا لوجک نہیں لگانا چاہتے ایک سائنٹیفک ٹیمپر نہیں رکھتے وہ فالو کریں گے ان کے لئے وہ بھگوان ہے یہ ان کی آستہ ہے بہت جو لوگ اس کو ایک ریشنل طریقے سے دیکھیں گے یا سائنٹیفک ٹیمپر سے دیکھیں گے ان کو لگے گا کہ کہاں کہاں لوپولز ہیں اور سیدھی سی بات ہے اگر دھرمات میں ہے کوئی تو وہ دھرمات میں پیسہ لگنا چاہیے اس کو کمرشلائز نہیں کرنا چاہیے کیا آپ کے نرمل بابا بھی اس طرح کی کوئی سماجی کام میں لگے ہوئے ہیں وہ لگے تو بہتر ہے کیونکہ یہ سماج کا پیسہ ہے سماج کے کام آئے تو بہتر ہے جیسے بابا رام دیو نے ایک بھی پیسہ نہیں رکھا اور سارا سماج کی طرف واپس ڈیوٹ کر دیا اگر وہ ایسا کاری کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک آخری کبنٹ شالی جیسے شالی جیسے آپ کو لگتا ہے کہ بابا کو دھرم کے کاموں میں پیسے کو لگانا چاہیے اور جیسے بمیydi Container بابا ہم لگتا ہے چینل کو پی کر رہے ہیں تب ہی تو آپ تیو پی دیکھ رہے ہیں آج پی تیس سے چاریز آئین بابا کا پروگرام دکھا رہا ہے پو پی تیس سے چاریز coinل جو بابا کا پروگرام دکھا رہے ہیں بابا ان کو کئی نہ کئی پی کر رہے ہیں بابا آپ نے جو سماغم کروا رہے ہیں بابا ان کو پے کر رہے ہیں بابا کہتا ہے آپ ٹی وی ریکھیں ٹی وی ریکھیں جی شاہلی جی بہت سے اکرام بات چاہتے ہیں جو کبھی سماغم مینے لیے بیچ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں آپ نے اپنی بات کہنے میں کامیاب ہوئی آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بات تمام لوگوں نے سنی بھی ہوگی میں آپ سبی کا اس پروگرام سے جڑنے کے لیے فیلال شکریہ آدھا کروں گا